بسم اللہ الرحمن الرحیم بیت اللہ شریف کی چابیاں اگرچہ سعودی فرما رواہ کو خادمینِ حرمین شریفین کہا جاتا ہے لیکن درحقیقت خانہِ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس نہیں ہوتی یہ چابیاں صدیوں سے شیبی خاندان کے پاس ہیں اور اس کے پیچھے ایسی کہانی ہے کہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بیت اللہ کی چابیاں اس خاندان کے پاس اس لیے چلی آ رہی ہیں کہ خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کام کے لیے اس خاندان کا انتخاب کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں ان کے حوالے کی تھی جب آٹھ ہجری میں مسلمان مکہ پر غالب آئے اور اسے فتح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی خواہش ظاہر کی لیکن اس کا دروازہ مکفل تھا لوگوں نے بتایا کہ اس کی چابیاں عثمان ابن طلح کے پاس ہیں عثمان ابن طلح مسلمانوں کے مکہ مکرمہ فتح کر لینے پر خوف زدہ ہو کر خانہ کعبہ کی چھت پر چھپے ہوئے تھے لوگوں کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ عثمان سے چابیاں لے کر دروازہ کھولو جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عثمان سے چابیاں طلب کی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کا انکار نظر انداز کر دیا اور اسے چابیاں چھین لیں اور دروازہ کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آ گئے اس وقت قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو بے شک اللہ آپ کو اچھی نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر حضرت علیہ کرم اللہ وجہ کو حکم دیا کہ عثمان کے پاس واپس جاؤ اور چابیا اس کے حوالے کر دو اور اس سے اپنے رویے پر معذرت کرو جب حضرت علیہ کرم اللہ وجہو نے جا کر عثمان ابن طلح کو چابیاں واپس کی اور ان سے معذرت چاہی تو عثمان ششدر رہ گئے کہ ایک عظیم فاتح نے انہیں چابیاں واپس بجوا دی ہیں تب حضرت علیہ کرم اللہ وجہو نے آیت کریمہ کے نزول کا واقعہ اسے سنایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چابیاں عثمان کو واپس کر دو یہ سن کر عثمان ابن طلح نے فوراں کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور مشرف با اسلام ہو گئے حضرت عثمان ابن طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عبرائیٰ علیہ السلام واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور چابیوں کے متعلق اللہ کا حکم سنایا کہ آج کے بعد تا قیامت خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان ابن طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس رہیں گی اس دن کے بعد سے آج تک خانہ کعبہ کی چابیاں اسی خاندان کے پاس ہیں